اسلام علیکم ایکانومی کے لحاظ سے ملک کی انتہائی امتحانی صورتحال ہے انشانلہ آگے چل کے ملک کی ایکانومی بہتر ہو جائے گی حالات بہتر ہو جائیں گے البتہ تمام دوستوں کو تیار ہو جانا چاہیے کیونکہ آئندہ چند ماہ کے اندر ملک کے اندر مہگائی کا ایک بہت بڑا طفان آنے والا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرنسز یا بین الاقوامی کرنسز کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت میں یا قدر میں گزشتہ چند ہفتوں یا چند مہینوں کے اندر انتہائی ڈرامائی کمی دیکھنے کو ملی ہے اور انتہائی نشلی صدحہ پر روپے کی قدر آ چکی ہے اس کے علاوہ حکومت نے امپورٹ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے یعنی وہ اشیاء وہ امپورٹیٹ آئیٹمز جن کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے یا ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا تقریباً 611 چیزیں یا امپورٹ آئیٹمز ہیں جن کی ڈیوٹیز میں اضافے کا باقیدہ اعلان کیا جا چکا ہے اس کی وجہ سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا بجلی مہنگی ہوگی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور ان سے جڑی تمام چیزیں تمام اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہونے جا رہا ہے جس کا اثر براہ راست عوام پر پڑے گا اور بلکہ پڑھنا شروع ہو چکا ہے بچوں کے دودھ کے ڈبے مہنگی ہوں گے چائے مہنگی ہوگی شہد، مکھن، جیم جیلی، زیتون کا تیل، کھانے پکانے کا تیل پھر اس کے ساتھ سابن، شیمپو، ارض، گھر کے راشن کی ہر چیز مہنگی ہوگی اس کے ساتھ بجلی کے بل میں اضافہ ہوگا، گیس کے بل میں اضافہ ہوگا لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے ایک بات ہم سب کو ذہن میں ڈال لینی چاہیے کہ موجودہ حکومت کا اس سارے معاملے میں برائے راست کوئی تعلق نہیں موجودہ حکومت ہرگز قصروار نہیں بلکہ اس کی وجہ انٹرنیشنلی جو معاملات چل پڑے ہیں یا انٹرنیشنلی جو حساب کتاب چل رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی ایکانومی اس نہج پر آ پہنچی ہے لہٰذا موجودہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا اس میں برائے راست کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں یہاں تک کہ وزیر آزم عمران خان گزشتہ پیر کے روز جب کیابنٹ میٹنگ کو ہیٹ کر رہے تھے تو اس وقت عمران خان بھی انتہائی پریشان نظر آئے اور انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ ہم بہت مشکل سے گزر رہے ہیں یا حالات بہت مشکل ہیں انہوں نے یہ جملہ کئی مرتبہ اس کیابنٹ میٹنگ میں ضرور کہا لہٰذا وزیر آزم عمران خان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ ملک اور ملک کے عوام کو اس وقت انتہائی مہنگائی کا سامنا ہے اور وہ کئی بار اس بات کا کہہ بھی چکے ہیں کہ قوم کو یہ تعاون کرنا لازمی پڑے گا اب یہ ہماری مجبوری بھی ہے کہ ملک کی معیشت اس نہش پر پہنچی ہے کہ مہنگائی ہر صورت میں ہمیں برداشت کرنا پڑے گی اور بحیثیت قوم اب یہ ہماری مجبوری ہے معیشت کی یہ ضرورت بن چکی ہے یہ تکلیف دا صورتحال ہے اس صورتحال کو ہمیں بہرحال ہر صورت میں قبول کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ملک کو آگے سال دو سال میں ترقی کی راہ پر لانا ہے تو ہمیں یہ کڑوے گھوند ضرور پینے پڑیں گے اس کے لیے کچھ طریقے بھی ہیں جس کو آگے چل کے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن اگلے چند ماہ میں ہر گھر کا خرچہ تقریباً چالیس سے پچاس فیصد تک بڑھ جائے گا یعنی ماہانہ جس گھر کا راشن پندرہ ہزار روپے میں اس سے قبل ڈلتا تھا اب تقریباً بیس سے پچیس ہزار روپے میں وہ راشن ڈلے گا اگر آپ مارکیٹوں کا وزٹ کر لیں اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو سردی کے موسم میں بھی آپ کے پسینے چھوپ جائیں گے اس میں اگر آپ کو ایک آئیٹم کچھ دن پہلے دو سو دس روپے کا ملتا تھا تو اب اس کی قیمت بڑھ کر تقریباً دو سو تیس روپے ہو چکی ہے شہد کی وہ بوتل جس کی قیمت کچھ دن قبل تک پانچ سو ستر روپے تھی اب تقریباً اس کی قیمت ڈیوٹیز لگنے کے بعد سات سو پچاس روپے ہو چکی ہے اب اس ساری صورتحال کا اگر آپ جائزہ لیں ہم سب بغور جائزہ لیں تو اس میں دکاندار بھی پریشان ہیں اور کسٹمر بھی پریشان ہیں چونکہ ملکی معیشت انتہائی کمزور ہو چکی ہے لہٰذا اب ملک کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ قربانی تو دینا ہوگی اگرچہ یہ تکلیف دا مرحلہ ہے لیکن اس مرحلے کو ہمیں سر کرنا ہے پار کرنا ہے اس کے لیے آسان سے کچھ سلوشنز ہمارے پاس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں نمبر ون جو پرائم منسٹر نے آسٹریٹی ڈرائیو یعنی کفایت شعاری کی مہم کا اعلان کیا تھا اور اپنی ذات سے انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا لہٰذا وہ تو کر رہے ہیں تو بحیثیت قوم ہمیں بھی اس کفایت شعاری مہم کا حصہ بن جانا چاہیے جو فضول اخراجات ہیں جو کہ غیر ضروری اخراجات ہیں ہمارے ان کو اگر ہم تھوڑا سا کرب کر دیں تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تو یقینا ہم اس مہنگائی کو کسی حد تک سہ سکتے ہیں لیکن ادروائز پھر یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی اس ساری سیچویشن میں کیونکہ گورنمنٹ کو بھی اس بات کا احساس ہے عمران خان وزیر آزم پاکستان کو بھی اس بات کا ادراک ہے احساس ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک ان حالات سے کسی طریقے سے جلد از جلد نکل جائے اگرچہ یہ سال ڈیٹھ سال تک مہنگائی کا سامنا عوام کو کرنا پڑے گا لیکن گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ بہت جلد اس مہنگائی کے طفان کو ہم کسی طریقے سے بوتل میں بند کر سکیں گورنمنٹ کو کون کون سے سٹیپس اٹھانے چاہیے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے بحیثیت پاکستانی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ چلیں اپنی گورنمنٹ کا ہاتھ بٹائیں اور ان کو کچھ نہ کچھ مشوریں دے سکیں آگے عمل کرنا نہ کرنا یہ گورنمنٹ کی اپنی رسپانسیبیلیٹی ہے لیکن ہمیں اپنا حق عداز ضرور کرنا چاہیے آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ مہنگائی تو ہو چکی ہے اب ایک بندہ جس کی تنخواہ ہی سیلری ہی پندرہ ہزار روپے مہانہ ہے تو وہ اس مہنگائی کا سامنا کس طرح کر سکے گا اس ساری چیزوں پر آگے چل کے ہم آپ کے ساتھ ضرور کانٹینٹ شامل کریں گے لیکن گورنمنٹ کو آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ مہنگائی کے اس جن کو کس طریقے سے بوتل میں بند کر سکتے ہیں آپ اپنے اپنے مشورے ضرور اچھے الفاظ میں کومنٹس سیکشن میں لازمی ڈالیے گا اور ایک بات ضرور یاد رکھئے گا کہ کومنٹس میں کسی کو گالی دینے سے یا کسی کو برہ بلہ کہنے سے ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کچھ نہیں بگاڑ سکتے صرف اور صرف محض اپنی آخرت آقبات تباہ کر سکتے ہیں اور اپنے رب یعنی اللہ رب العزت کو ناراض کر سکتے ہیں لہٰذا کومنٹس میں کوشش کیجئے گا کسی کو گالی مت دیجئے گا کسی کے خلاف بدزبانی مت کیجئے گا کسی کو برہ بلہ مت کہیے گا